ناظرین ایشا کپ کی متعلق ویڈیوز آپ میری دیکھ رہے ہیں اور اس کو لائک بھی کر رہے ہیں پسند بھی کر رہے ہیں آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سا ایسا بولر ہے جس کو ایشیا کپ کے ونڈے فارمیٹ میں اب تک ہونے والے میچز میں سب سے زیادہ پینٹی پڑی ہے اور کس ٹیم کے کھلاڑیوں نے ان کو سب سے زیادہ کٹ لگائی ہے اے ونڈے فارمیٹ میں اس میں ہائیس رن کنسیو کس سے بولر نے کیے اس کو جاننے کے لیے مکمل ویڈیو دیکھئے گا چینل کو بھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل کا پڈن دبانا مت بولیے گا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں بنگلہ دیش کے کھلاڑی ہیں جنہوں نے ٹوئنٹی ون جون ٹو تھاؤزن ٹین میں میچ کھیلتے ہوئے شفیع الاسلام ہیں ان کا نام ٹین آورز میں انہوں نے نائنٹی فائیو رنز دیئے تھے اور تری وکٹس کنسیو کی تھی اور یہ ایشیا کپ کی ہسٹری کے ایسے مہنگے ترین بولر بنے جنہیں سب سے زیادہ رنز ایک آور میں ایک میچ میں اننگز میں کنسیو کرنے کا جو ہے وہ شرف حاصل ہوا اس کو ہم شرف ہی کہیں گے تہار ہے وہ انہوں نے اپنا نام ریجسٹر ان کا ہوا ٹاپ ٹین موسٹ ہائیلی رن کنسیڈنگ بولر این ایشیا کپ میں اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو بولر ہیں ان کا نام سوہیل تنویر ہے اور پاکستان اور انڈیا کے خلاف جو میچ ہوا تھا ٹو جولائی ٹو تھاؤزنڈ ایٹ میں اس میں سوہیل تنویر نے صرف ٹین آور میں ایٹی سیون رنز دیئے اور ایک وکڈ وہ حاصل کر سکے تھے اور ایشیا کپ کی تاریخ کے مہنگے ترین بولر ثابت ہونے میں ان کا دوسرہ نمبر آتا ہے تیسرے نمبر پر جو کھلاڑی ہیں وہ بنگلہ دیش کے کھلاڑی ہیں ان کا نام شہادت حسین ہے انہوں نے سکسٹین مارچ ٹو تھاؤزنڈ ٹوئلف کو انڈیا کے خلاف جو ہونے والا میچ تھا اس میں شہادت حسین نے ٹین آورز میں ایٹی رن رن ایٹی ون رنز کنسیف کیے تھے اور کوئی بھی وکڈ وہ لینے میں کامیاب نہیں ہوئے تھے اس میچ کے دوران اس کے بعد محمد شامی ہیں انڈیا کے پلئر ہیں جنہوں نے سری لنکا کے خلاف ٹو تھاؤزنڈ ٹوئنٹی ایٹ فیبری ٹو تھاؤزنڈ فورٹین میں ٹین آورز کروایا تھے ایٹی ون رن انہوں نے کنسیف کیے تو صرف ٹری وکڈز جو ہے وہ محمد شامی کے کھاتے میں آئی تھی اس میچ میں اس کے بعد عرفان پتھان ہے جن کا تعلق انڈیا سے ہی ہے اور انہوں نے سری لنکا کے خلاف ٹری جولائی ٹو تھاؤزنڈ ایٹ میں جو میچ ہوا تھا اس میں ٹین آورز میں ایٹی رنز کنسیف کیے تھے اور ون وکڈ وہ لینے میں کامیاب ہوئے تھے اس میچ کے دوران اس کے بعد بنگلہ دیش کے پلئر ہے مشرف مرتضی انہوں نے سری لنکا کے خلاف ٹھرٹی جون ٹو تھاؤزنڈ ایٹ میں جو ٹین آورز کروایا تھے ایک میننگز کے دوران اس میں سیونٹی ایٹ رنز کنسیف کیے تھے اور انہوں نے ایک کھلاری کو آؤٹ کرنے میں کامیاب ہوئے تھے اس کے بعد جو نام آتا ہے وہ اویش کمار ہیں ٹین آورز میں سیونٹی سیون رنز دیئے تھے اور ٹو وکڈز وہ حاصل کر سکے تھے پاکستان کے خلاف ہونے والا جو میچ تھا انڈیا کا ایٹین مارچ ٹو تھاؤزنڈ ٹویلو میں لاسٹ میں جو نام آتا ہے وہ پاکستانی بولر کا نام آتا ہے عمر گل جنہوں نے بنگلہ دیش کے خلاف فور مارچ ٹو تھاؤزنڈ پورٹین میں عمر گل کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں رہی تھی جو کہ ٹین آورز میں انہوں نے سیونٹی سکس رنز کنسیف کیے تھے اور کوئی بھی وکڈ نہیں لے پائے تھے تو یہ عمر گل کے کیریئر کا سب سے ورسٹ آور جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے جس میں انہوں نے سیونٹ پنٹ سکس رن کی جو ایکانومی ریڈ کے ساتھ کوئی بھی وکڈ بول لینے میں کامیاب نہیں ہوئے تھے تو امید کرتے ہیں آج کی جو ویڈیو ہے یہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اس میں جو دی جانے والی معلومات ہے اس سے آپ کے کرکٹ نالج میں اضافہ ہوگا اس طرح کی اور بہت ساری ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ ہمارا چینل وائس آف سپورٹس اسے سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل کا بڑن دوبانہ آپ مد بھولیے گا کہ جیسی کو نئی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹفکیشن فوری طور پر آپ تک بہن جائے شکریہ